بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیسے ہیں خریصے ہیں اچھا روزانہ ایک لیٹر کا ریویو آپ دیکھ رہے ہیں آپ محضوظ ہو رہے ہیں انٹریسٹنگ سٹوری ہوتی ہے آج بھی لیٹر کا ریویو کریں گے تو بغیر وقت ضائع کیے جو ہے نہ کوئی لیٹر نکالیں گے اور اس کا جو ہے نہ ریویو کریں گے یہ لیٹر نکال لیتے ہیں ابھی یہ لیٹر ہے جی یہ والا اس کا ریویو کیا جائے گا کہاں سے آیا ہے جی کونسلر سیکشن بریٹش ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی یہ ان کے واشنگٹن سے جو بریٹش ایمبیسی ہے وہاں سے یہ لیٹر آیا ہے تو میں نے کہاں کہاں لیٹر لکھتا رہا ہوں اس وقت ٹکٹ بھی لگا کے بڑے معاملات ہوتے ہیں کہاں کہاں میں لکھتا رہا ہوں لیٹر تو انہوں نے کیا یہ بیج ہے انہوں نے تو اس بیچ میں لیٹر نہیں فام ہی بیج ہے ڈیٹیل معلومات بریٹش ویزا ریکوائرمنٹ یہ ویزے کے بارے میں معلومات انہوں نے اس لیٹر کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ شاید میں نے فارن ان کامن ویلت حافظ ویزے کے لیے میں مختلف جگو پہ لیٹر جو ہے نا وہ لکھا کرتا تھا کیونکہ میں اس لیے تین چار پانچھے جگو پہ لکھ ڈالتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ سے تو جواب آئے گا تو بعض وقت تمام جگو سے جواب آ جاتا تھا تو مختلف جو ایم بیسیز ہیں ان کے اڈریسز میرے پاس موجود تھے میں نے ایک لسٹ میں ہوئی تھی کہیں نہ کہیں سے تو جسم پورے جو دنیا بار میں ایم بیسیز ہیں ان کے اڈریسز لکھے ہوئے تھے تو وہاں سے میں ایڈریس پک کرکے دنیا بار میں جو ہے نا وہ میں لیٹر لکھا کرتا تھا چاہے کسی بھی ملکی ایمیسی کسی بھی کنٹری کے اندر جاپان کے اندر جتنی بھی ایمیسی ہیں ان کے ایڈریسز میرے پاس موجود تھے امریکہ کے اندر جتنی بھی ایمیسی ہیں ان کے ایڈریسز میں موجود تھے ایران کے اندر انڈیا کے اندر دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جتنی بھی ایمیسیز ہوتی تھی ان کے ایڈریسز وہ پوری ایک بک میں نے کہیں کسی درائے سے کسی دارے سے مغوا لی تھی تو وہ میرے پاس معلومات ساری تھی جس کی وجہ سے میں لیٹر لکھتا رہتا تھا مختلف جو اڈریسز میرے سامنے آتے تھے تو جہاں ذلچسپی ہوتی تھی وہاں لکھ ڈالتا تھا اور مجھے اکثر جوابات بھی مل جاتے تھے یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے جوابات بھی ملہ کرتے تھے تو روزانہ کی بریاد پر ڈاہنے میں بعض وقت میرے چالیس لیٹر آئے ہوتے تھے کسی وقت سو آیا ہوتا تھا کسی وقت دس آئے ہوتے تھے تو ڈاہنے والے بھی پرشان ہوتے تھے یار اتنے لیٹر آپ کو کیوں آتے ہیں اور آپ کدھر کون کون لکھتا ہے آپ کو خاتی ہے میں نے کہا جی بس یہ میرا شوق ہے مشغلہ ہے تو میں لکھتا رہتا ہوں اور میرے اڈریسز بھی میرے بھی بہت سے میکزینوں میں شائع رہتے تھے جس کی وجہ سے مجھے بھی لوگ اپروچ کیا کرتے تھے بعض اخبارات میں میرے جو پاکستانی اخبارات ہیں وہاں پر اڈریس شائع ہو جاتے تھے بچوں کے میکزین میں میں لطائف لکھا کرتا تھا وہاں پر سے بھی اڈریس بھی کر کے لوگ مجھے جو انہیں لیٹر لکھتے ہوتے تھے اندرون ملک سے بھی بہت سے لیٹر آتے تھے بیرون ملک سے تو آتے ہی تھے تو یہ ایک ویزے کے والے سے معلومات ہے یہ ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں نا تو یہ بہت یعنی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہ ویڈیو جو ہے گھنٹے کی بنے گی تو اس سے بہتر ہے کہ بریف لی آپ کو بتا دیئے جائے کہ یہ ویزے کے والے سے کہ آپ برطانیہ کے ویزا کیسے اصل کر سکتے ہیں اس کی معلومات لکھوئی ہیں یہ ڈیٹیل تفصیل وہ انہوں نے انفرمیشن لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر تو یہ لیٹر ملا تھا جی مجھے واشنگٹن ڈی سی سے سرکل اوزرویٹی سرکل این ڈیو واشنگٹن ڈی سی وہاں سے یہ لیٹر ملا تھا تو یہ آج کا لیٹر ریو تھا امید ہے یہ بھی ریو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو کے اندر کسی نئے لیٹر کا ریو کیا جائے گا جب تک کے لئے اجازت میں ہوں الطاف ملک ور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈیو روی ٹی وی اردن بائی بائی